صرف دو چمچ دودھ سے اور بنا ماوہ کے آج میں آپ کے ساتھ گازر کے حلوے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں دوستو یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور آج کی جو ریسپی ہے میں آپ کو کوکر میں بنا کے دکھانے والی ہوں کہ کس طرح سے اگر اچانک سے آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو فٹا فٹ سے دس منٹ پہ آپ بنا سکتے ہیں اس گازر کے حلوے کو اور یہ اکتم ہلوائی سٹائل میں بن کر ریڈی ہوتا ہے دوستو نمشکر دوستو میں ہوں ہرشیدہ اور آپ سبھی کا میری چینل کوکویت ہرشیدہ پہ سواگت ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو چلیے بینہ سمیں گوائے میں آپ کو بتاتی ہوں کی کس طرح سے دس منٹ میں ہم گازر کی حلوے کو کوکر میں بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے یہاں پر گازر تو گازر یہاں پہ میں نے فریش گازر لیا ہے اور یہاں پہ لگ بگ میں نے پانچ سو گرام گازر لیا ہے اسے اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے اور اسے ہم پیل کر لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے اسے پیل کر لیا ہے اور ہم اس کے اس طرح سے رفلی اس کو ہم چاپ کریں گے تو یہ میں نے تھوڑا سا اسے بڑے بڑے پیسز میں اسے کٹ کر لیں گے ہم اسے دیکھئے اس طرح سے ایک گازر کے لگ بک میں نے ہاں نائن ٹو ٹن پیسز کر لیا ہے اسی طرح سے ہمیں سبھی گازر کو کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے ہمیں سبھی گازر کو کٹ کر لیا ہے ہمارے اچھے سے کٹ چکے ہیں اب ہم اسے کوکر میں ٹرانسفر کر لیں گے سارے کے سارے ہم گازر جو ہیں اس کو گازر کے پیس کو ہم کوکر میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے لگ بک دو سے چار ٹیبل سپون کے قریب دودھ تو یہاں پہ جو دودھ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گرم کر کے لینا ہے آپ اسے کچھا بھی لے سکتے ہیں اور آپ اسے کوکیا ہوا بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لگ بک جو چار ٹیبل سپون ہے وہ دودھ لیا ہے یہ دیکھئے اب اسے ہمیں کیا کرنا ہے ہم اسے بند کر دیں گے اور ہم اسے رکھ دیں گے گیس پہ اور لگ بک ہم اسے دو سے تین جب تک اس کی ویسل نہیں آتی تب تک اسے کوک کر لینا ہے تو یہ دیکھئے ہماری یہاں پہ ککر میں لگ بک دو سے تین ویسل آ چکی ہے تو میں اسے تھنڈا ہونے دوں گی اور پھر تھنڈا ہونے کے بعد میں اسے کھول کے آپ کو دکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ککر تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھئے اب ہم اسے کھول لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے جو گازر کے پیسز ہیں وہ کافی سوفٹ ہو چکے ہیں تو میں آپ کو اسے دکھا دیتی ہوں چمچ کی مدد سے یہ چمچ سے بھی اچھے سے میش ہو رہے ہیں لیکن اب ہم کیا کریں گے چمچ کے بطلے ہم یہاں پہ لیں گے سمیشر تو جس سے ہم پاؤ بھاجی میش کرتے ہیں بس وہی والا سمیشر ہم لیں گے اور اس سے ہم گازر کے پیسز کو اچھے سے سمیش کر لیں گے تو ہمارے سبھی جو پیسز ہیں گازر کے وہ اچھے سے ایک دم سمیش ہو چکے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو اسے دکھا دیتی ہوں تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے یہاں پر جو گیس کا فلیم رکھا ہے وہ میڈیم رکھا ہے تو میڈیم فلیم پر ہی ہم اسے تھوڑا سا کوک کریں گے اور پھر ہم اسے دھیرے دھیرے کر کے جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ ایڈ کریں گے تو اسے مکس کرتے ہوئے لگ بک مجھے ایک دو منٹ ہو چکے ہیں تو ہمیں اسے ایک دو منٹ اسے اس طرح کوک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ایڈ کریں گے لگ بک ایک تیبل سپون کے قریب گھی تو یہاں پہ میں شد گھی کا استعمال کر رہی ہوں تو اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہمیں یہ ساری پروسسس میڈیم فلیم پر ہی کرنی ہے بلکل بھی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے ہائی فلیم پر بلکل بھی کوک نہ کریں نہیں تو ہو سکتا ہے یہ نیچے چپک جائے اور ہمارے گازر کا ہلوہ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے تو میڈیم فلیم پر کانٹینیسلی اسی طرح سے ہمیں چلاتے رہنا ہے اسے اب اسے کوک کرتے کرتے لگ بک دو تین منٹ ہو چکے ہیں میں واپس سے یہاں پہ ایک تیبل سپون جتنا گھی ایڈ کروں گی اور یہ جو گھی ہے میں نے بیچو بیچ ایڈ کیا ہے اسی میں میں جو ڈرائی فروٹس ہیں تو یہاں ڈرائی فروٹس میں میں نے کانچو بادام اور پستہ لیا ہے اسے اس طرح سے میں نے شاپ کر لیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا لگ بک دو سے تین سیکنڈ کے لیے ہم اسے فرائی کریں گے گھی میں اور سب ہی چیزوں کے ساتھ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کو الگ سے بلکل جو ڈرائی فروٹس اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز اسی میں آرام سے ہو جائے گی تو یہ دیکھئے اسے کرتے کرتے لگ بک پانچ ایک منٹ ہو چکے ہیں تو آج ہم اس میں اب ایڈ کریں گے ملک میڈ تو یہاں پہ میں دودھ میں نے جو چار ٹیبل سپون لیا تھا بس اب اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایڈ کروں گی ملک میڈ ملک میڈ آدھا کلو گازر میں ہم لگ بک ہاف کپ جتنا ہی آئیڈ کریں گے یہ دیکھئے میں نے ہاف کپ ملک میڈ اس میں آئیڈ کر دیا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ہمیں چلاتے ہوئے ہی پکانا ہے ہمیں بیچ میں ہم بلکل بھی نہیں رکیں گے ہم کنٹینیس لی اسے چلاتے رہیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کو اسے کک کرتے کرتے لگ بک پانچ ایک منٹ ہو چکے ہیں اور ملک میڈ بھی کافی اچھے سے اس میں مکس ہو چکا ہے تو بس ہمیں اسے تب تک اور کک کرنا ہے جب تک سائیڈ سے اس میں جو گھی ہے وہ تھوڑا سا چھوٹنا جائے جیسے ہی گھی چھوٹ جائے گا ہمارا جو گازر کا ہلوہ ہے وہ اس طرح سے الگ الگ اقتم ہو جائے گا اور یہ اقتم ہلوہی سٹائل میں بن کے ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھئے ہمارا گازر کا ہلوہ اقتم ریڈی ہو چکا ہے تو ہم اسے سرف کر لیتے ہیں ہماری سرونگ پلیٹ میں اور اس کے اوپر ہم پھر تھوڑا سا جو ڈرائی فروٹس ہے وہ سپرنکل کریں گے تو یہ دیکھئے میں نے اسے سرونگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اور لگ رہا ہے نا اس کا کلر اور اقتم ہلوہی سٹائل میں ہمارا آج کا گازر کا ہلوہ وہ بھی کتنے فٹا فٹ سے بن کے ریڈی ہو گیا ہے دوستو تو مزہ اٹھائیے اس گازر کے ہلوے کا جب بھی اچانک سے آپ کے گھر میں کوئی بھی مہمان آ جاتا ہے تو کوکر میں بنائیے دس منٹ پر بینا دودھ کے بینا ماوہ کے تو یہ دیکھئے اب ہم اوپر سے تھوڑا سا ڈرائی فروٹس اس میں سپرنڈ کر رہے ہیں تو ہمارا جو ڈرائی فروٹس والا گازر کا ہلوہ ہے دس منٹ والا وہ ایک دم بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو مزہ اٹھائیے آج کی گازر کا ہلوے کا اور اگر آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کے نیچے لائک کے بڈن کو کلک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگر آپ نے گازر کا ہلوہ بنایا کوکر میں تو کیسا بنا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ریسیپی کے ساتھ بائی بائی